کیا آپ جانتے ہیں جب کسی لڑکی یا مئیلہ کا بلادکار ہوتا ہے تو اس کی جانچ کیسے کی جاتی ہے جس کا بلادکار ہوا ہے اس کا کس پرکار سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور جانچ سے بلادکار کا کیسے پتہ لگتا ہے اور جس نے بلادکار کیا ہے اس کا کس پرکار ٹیسٹ ہوتا ہے چلیے آج کے اس ویڈیو میں جانتے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جس نے بلادکار کیا ہے اس کی جانچ کیسے ہوتی ہے تو دوستوں جس نے بلادکار کیا ہے اس کے ویریے کے سیمپل کو لیا جاتا ہے اس کے خون کے سیمپل کو لیا جاتا ہے اس کے بال کے سیمپل کو لیا جاتا ہے اس کے لار کے سیمپل کو لیا جاتا ہے اور اس کے ڈی این اے کے سیمپل کو بھی لیا جاتا ہے یہ پانچ سیمپل اس کے لیا جاتے ہیں جس نے بلادکار کیا ہے اور ان کی جانچ کی جاتی ہے یہ سیمپل کیوں لیا جاتے ہیں اور ان سیمپل سے کیسے پتا لگتا ہے کہ بلادکار اسی وقتی نے کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا تو اس ویڈیو میں بنے رہے اب جانتے ہیں کہ جس لڑکی یا مہیلا کا بلاد کار ہوا ہے اس کی جانچ کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے جس استان پر بلاد کار ہوا ہے اس استان کی جانچ کی جاتی ہے وہاں پر اچھے سے انریکشن کیا جاتا ہے اس کے بعد جس کا بلاد کار ہوا ہے اس کے صرف کو اچھے سے چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں بوڈی پر کوئی چوٹ کا نسان تو نہیں ہے اور اگر پیڈیتہ کی بوڈی پر کوئی چوٹ کا نسان ہے تو اس کا پھوٹو لیا جاتا ہے تاکہ آگے کی کاروائی کی جا سکے اس کے بعد ایک وائٹ کپڑا بچھا کر پیڈیتہ لڑکی یا مہیلا کو اس پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کھڑا کر کے اس کے صریر کو اچھے سے جڑا جاتا ہے تاکہ کوئی ایویڈنس مل سکے جیسے بال وغیرہ جس کے بعد اگر کوئی بال ملتا ہے تو اس کی جانچ کی جاتی ہے کہ یہ جو بالے یا اسی آروپی کا ہے جس نے بلادکار کیا ہے اس کے بعد جس کا ریپو آئے اس کے صریر پر خوٹوں پر اگر کئی کوئی سلائیوہ یعنی مو کا لار ملتا ہے تو اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ اسی ویکتی کا ہے یا نہیں جس نے بلادکار کیا ہے اس کے بعد ویجائنل سکریسن کی جانچ کی جاتی ہے یونی سے جو پانی نکلتا ہے اس کی جانچ ہوتی ہے اگر یونی میں کوئی ویریے ملتا ہے تو اس کی جانچ کی جاتی ہے کہ یونے میں جو ویریے ملا ہے وہ ویریے اسی ویکتی کا ہے جس نے بلادکار کیا ہے اور اگر ویریے اسی ویکتی کا ہے تو اس سے پتا لگ جاتا ہے کہ اسی ویکتی نے بلادکار کیا ہے اس کے بعد اگر ویجائنل اپیتیلل شیلز ملتا ہے تو اس کی جانچ کی جاتی ہے یہ سبی جانچیں اس لڑکی یا مہیلا کی کی جاتی ہے جس کے ساتھ بلادکار ہوا ہے اور ان جانچوں کو اس بلادکار کے آروپی کے سیمپل سے ملائے جاتا ہے اگر شیمپل مل گیا تو اس سے پتا لگایا جاتا ہے کہ اس فیکتی نے بلادکار کیا ہے یا نہیں تو اس پرکار سے بلادکار کی جانچ کی جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے یہ پتا لگ گیا ہوگا کہ بلادکار کرنے والے کی کون کون سی جانچ کی جاتی ہے اور جس لڑکی یا مہیلا کا بلادکار ہوا ہے اس کی کون کون سی جانچ ہوتی ہے اور جانچ سے بلادکار کا کیسے پتا لگتا ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کے منہ میں کوئی سوال یا سجاؤ ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ایسے ہی کانون سے سمندیت ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دنیواد دوستو